آپ کی تحریر وہ پڑھ لیں ضرور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر تحریر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو پھر کلپ یک طرفہ سن سن کے صحابی رسول کے بارے میں دل میں بوز رکھنا یہ قیامت کے دن گلے پڑھ جائے گا یاد رکھو یہ گلے پڑھ جائے گا قیامت کے دن کیونکہ صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں پر حاوی آ گئی ہیں بھاری ہو گئی ہیں اللہ کے نبی کی معیت میں جنہوں نے وقت گزارا ہو اور اللہ کے نبی کی معیت میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دشمن سے لڑے ہو ان کی گرد و غبار کی کیا قیمت ہے ان کی جو ناک میں دھول جائے گی اس کی کیا قیمت ہے تصور نہیں کیا جا سکتا تو باقی حضرت علی کو ہم حضرت معاویہ سے بہرحال افضل سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور اس لڑائی میں حق پر بھی ہم حضرت علی کو سمجھتے ہیں حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے اجتہادی لیکن حق پر کون تھا حضرت علی تھے تب ہی ہم حضرت علی کو خلیفہ راشدین میں خلفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ کسی کی محبت میں غلوب کر کے آپ یعنی کیش کرا رہے ہو اسی طرح جو یزید کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پر چھڑی ماری وہ ابن زیاد نے کیا ہوا وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر سبقت لسانی ہوتی آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں کیونکہ کلپ چلا گیا وہ لاکھوں ملین لوگوں نے سن لیا اب سب کہنے ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یزید کو لعنت اللہ لے نہ کہو دوسری طرف کہہ رہا ہے چھڑی کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ لے تھا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیقی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کیا بنا دیا لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس لیے انہوں نے اتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معذول کیوں نہیں کیا معذول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے ہیں اس کو اچھا پھر سوال پر لانت اللہ کیوں نہیں کہہ رہے لانت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں احتیاط اس لیے کہ این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی حضر حکومت ابن زیاد کو معذول نہیں کر سکتا بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معذول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے ماذا اللہ اللہ نہ کہے بولتے بھی بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے میں نے کہا طلاق دے تو کہہ رہی نہیں دے سکتا میں سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے ٹھیک ہے نا تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے توقف یوں بولو بھئی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر سو مرتبہ لانت فرمائے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لانت اللہ لے کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پر مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ حضرات کی اگر باقی یہ تحقیق ہے اپنے زاکروں سے سن کے نہیں زاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ زاکر کیا ہیں یہ ہمارے مذہب کو نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کے لاکر تم نے بٹھایا یہاں پہ نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں حضرت عباس آگے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں صبح ماتہ موہ آپ بتا نہیں کیا کیا اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ حضرت جی وہ بھی نہیں پھکتے ٹھر تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو واقعی محقق ہو کہ تحقیقوں کے واقعی یزید اس میں تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لانت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے ہم تو لوگوں کو اپنا محقق بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لئے ہم احتیاط کر رہے ہیں اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا اتنا کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ لے کیوں کہا اس کا جواب دو تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پکڑے جائیں گے ہم کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجہ کا نہیں ہے بڑا نازک مسئلہ یہ تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پر کہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں تو اس لئے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اختلاف کہاک ہرے کو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو زاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی وہ تو مجمع کو رولانا ہے رولانا ہے رو رو نا کیونہ اٹھا کے جوتا مارنے گے بھر رو نا اتنی آئے ہوتا رولانے کے لئے وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ تو یہ تھی بات تو میں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کے آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بھائی ان کے اصلاحی موائز بھی پڑھا کریں سمجھ رہے ہو حضرت کے اصلاحی موائز ملتے ہیں وہ پڑھ لیں گھر میں انشاءاللہ اصلاح ہوگی گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائیں گھروں کا محول اچھا ہوگا میرے والد صاحب حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کے ایسے عاشق تھے فرماتے تھے جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے حضرت میرے سامنے بیٹھے اور ان کے موہ سے پھول گر رہے ہیں اور میں نے بھی برہائراز حضرت کے بیانات سنیں واقعی ان کے بیان میں ایسا لگتا ہے موہ سے کیا کہ نکل رہے ہیں پھول اور والد صاحب میرے فرمائے کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کی کتابیں پانی میں گھول کے پی جاؤں اتنی پیاری اصلاحی کتابیں جو ہیں علمی کتابیں تو ظاہر ہے وہ تو علماء کے لیول کی ہوتی ہیں فرماتے ہیں ایسی اچھی لگتی ہے یعنی معاشرے کی اصلاح ہے اس میں تنز نہیں ہے میں بھی کبھی کبھار ابھی زاکروں پر ہم نے لگا لیا ٹھیک ٹھیک تو ہماری اس لیول کی اصلاح نہیں ہے اس لئے ہم بھی تھوڑا تھوڑا چلاتے رہتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دیں پھر ہم بھی انشاءاللہ نیپال سے چاہے مردے مرے ہیں زندہ ہوں ہم کسی کا نام ممبر سے ان کا مذہب ہے بھائی وہ مردے زندہ کر لیں یا وہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ دو چھوڑوں بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ میرے اببہ کے پاس ایسا گھوڑا تھا وہ استبل میں دوڑتا تھا تو بیس سال تک دوڑتا ہی رہا تو انہوں نے کہا بیس سال تک گھوڑا دوڑے گا تو اتنا بڑا استبل کہا سا ہے کہا رہا وہ بہت بڑا استبل تھا بھائی گھوڑا رکتا ہی نہیں تھا چھوڑوں تھے دوسرے نے کہا میرے اببہ کے پاس اتنا بڑا نیزہ تھا جو پتہ نہیں پانچ سو کلومیٹر لنبا تھا اس سے وہ شکار کرتے تھے اس نے کہا بھائی اتنا بڑا نیزہ رکھتے کہا تھے انہوں نے کہا تمہارے اببہ کے استبل میں رکھتے تھے تمہارے اببہ کے استبل میں رکھتے تھے تمہارے اببہ کا استبل ہی طرح بڑا ہو سکتا ہے تمہارے اببہ کا نیزہ بھی تو کہاں سے کہاں بھائی چلی جاتی ہے کیا ہاں مختلف قسم کی لوگوں کے پاس دعوتیں آتی ہیں صحیح ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم حق تک کیسے پہنچیں بالکل ایسے پہنچیں جیسے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں آپ دو نمبر حکیم بھی ہے نا مارکیڈ میں کیا خیال ہے ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی ہیں اور دو نمبر بھی تو وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھائی کس سے علاج کرانا ہے اور یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے یا سب سے پہلے بات جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں جاؤ گے جاؤ گے تو پرلے درجے کے آمکو چاہے وہ کتنا بڑا فنٹر ہو ایک حکیم آیا جامتی رشید میں کئی سال پرانی بات ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی اس نے لمبی لمبی میں یہ میں یہ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے سینے کے اندر یعنی ایک سینے کے اندر ایک ایسی نالی ایجاد کی ہے جس کا ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی پتا میں نے کہا یہ بہت بڑا چھوڑو ہے اس کو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کہاں سے یہ ہم کو بے وکوف سمجھ رہا ہے وہ پورا چیر پھاڑ گے میرے بھائی ایک ایک رگ چیک کر لی اور انہوں نے ابھی ایک نئی نس ایجاد کر لی ہے تو جیسے میڈیکل سائنس میں پوری ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہے ایک پینل ہے ایک نئی آدمی اٹھ کے تمام ڈاکٹروں کے خلاف ایک نئی تحقیق مارگیٹ میں لائے گا تو آپ بولو کہ بھائی تجھے کتابوں کے حوالے اللہ کا واسطہ نہ دے یہ تیری کتاب میں تیرے حوالے اپنے پاس رکھ یا تو یہ حوالے غلط ہیں یا ان حوالوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو بیان کر رہے ہیں ایسے ہی علم دین میں پورا ایک علماء کا سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اگر اس میں دو نمبر ہیں تو ایک نمبر بھی اس میں موجود ہیں پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھو کہ خود رو پودوں کے قریب مت پھٹکو کوئی بیک اپ ہونا چاہیے جیسے رشتہ جب کرتے ہو لڑکا اٹھ کے آئے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے تو فیملی بیک اپ دیکھتے ہو کہ نہیں وہ کہہ میں بہت نیک ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اس کا آدمی کہ اببہ کون ہے اببہ اببہ کا تو مجھے پتا نہیں بھئی مر گئے ہوں گے نہیں مرے گئے نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے بھئی قبر دکھا دو اببہ کی بھئی اببہ کا کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے دیکھو میرے اببہ پہ کیوں جا رہے ہو مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں کتنا نیک ہوں آپ بولے کہ تیرے باپ ہی کا نہیں پتا تو ہم تجھ پہ کیسے اعتماد کریں کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ کس اس کا سلسلہ کیا ہے کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبی کر سکتے ہیں مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں حضرت مہنہ تاریمیل صاحب نے یہ کام کیا آپ ان کو بتائیں جو بعض لوگوں کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہوتا میں کہتا ہوں میں ان کا باپ بولو بھائی نہیں اگر بالفرض اول تو بہت سی غلطیاں ہوتی نہیں لوگ اس کو غلط سمجھے اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ کام کس کا ہے ان کے اببہ ان کو بتائیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات اور بتاتے ہیں لوگ جو بھی بڑے ہوتے ہیں میں نے بتایا نا ہر ذی علم سے اوپر کیا ہوتا ہے اور اگر نہیں بتا رہے تو ان کی کیا ہے غلطی ہے تو حضرت مہنہ تاریمیل صاحب کو بھی ان کے بڑے علمہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں وہ تبلیغی بزرگوں سے پوچھتے ہیں کابر سے رابطہ کرتے ہیں پھر بھی انسان ہے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور ہمارا گہرہ تو بہت ہی تنگ ہے ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے میں ایک جگہ بیان کر کے آیا چھ سال پہلے ڈیفینس میں بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر چھ سال سال ہو گئے لوگ بھی بڑا خوش مجمع ٹوٹ گیا مل رہا ہے گلے مل رہا ہے اور لوگ تو لوگوں کیا پتہ پھیکے آئے انہوں نے بڑا خوش ہمارے استاذ جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا انہوں نے مجھے بتایا کہ بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں ہمارا اتنا سا مو ہو گیا اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پر ڈال رہے ہو لوگوں کو ان کا تجربہ زیادہ ان کا علم زیادہ پبلک تو خوش ہو گئی پبلک کو گرم کرنا پبلک کو نعرے لگوانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جتنی الٹی باتیں کرو گے پبلک اتنا ہی زیادہ خوش ہو گی تو انہوں نے کہا یہ آپ مجھے سمجھایا انہوں نے بٹھا کے تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا اور مجھے پتہ بھی چلا گیا بھائی صحیح کہہ رہے تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے یہ جو بھی خاندانی ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ابا اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دیئے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ یہ observe کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کی نہیں کرتے پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دیئے بھئی پہلے اتمنان ہوا ہے کہ یہ ہمارے خیرخواہ بھی ہیں امت کے خیرخواہ بھی ہیں اندھے مقلد بھی نہیں ہیں ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ پوری اتمنان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے پھونکے لگائیں جن چڑیل بھوت بھگا لیے یہ شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھیکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی ایسا نہیں ہوتا تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا آپ بھی اس کے ساتھ رہو اس کی صحبت میں بیٹھو اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی ہے صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں صحیح عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے دنیا کے ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لالچی لوگوں کیونکہ امسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یعنی اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بعض دفعہ ڈاکٹر اچھا ہوتے ہیں مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو محلے کے اسپیشلس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے